موسیقی نمشکر میں ہوں راول شرمہ آپ دیکھ رہے ہیں ایس پین اینڈیو سواغت ہے آپ سبی کے آج کی بڑی خبر میں بڑی خبر کے شروع آزم خان سے کیا آزم خان بی جے پی سے ہاتھ ملا کر صحیح قدم اٹھا رہے ہیں کیا آزم خان کو بی جے پی کے ساتھ مل جانا چاہیے جی ہاں دراصل آپ پڑھنا یادو کہ بی جے پی میں جانے کے بعد سے ملائم پریبار بھی ٹوٹ رہا ہے سماج وادی پارٹی بھی ٹوٹ رہی ہے اور ایسے میں شیف پال اور آزم خان جیسے دیتا ہوں کو یہ لگ بھی رہا ہے اور کیونکہ صحیح بھی ہے کہ آپ پڑھنا بی جے پی میں جا کر بہت خوش ہے کیونکہ بی جے پی میں آپ پڑھنا یادو کو آگے بڑھائے جا رہا ہے اور وہ مان سمان بھی مل رہا ہے دراصل حال میں دیکھنے کو ملاتا کہ آزم خان کی میڈیا پرباری نے سیدھے طور پر یوگی سرکار کے کامکاج کی تعریف کی تھی یوگی سرکار کے کامکاج کی سرحانہ کی تھی اور تو اور یہ بھی دیکھا گیا جی جس طرح سے اتر پردیش میں ماحول دیکھنے کو ملا ہے کہ بی جے پی جو کام کر رہی ہے بی جے پی کے کام سے آزم خان خوش ہوتے نظر آ رہے ہیں یوپی ایمیل سی چناؤں میں بھاجپا کی جیت پر بڑی بات چہنے والے آزم خان جیسے نیتہ صاحب طور پر یہ مان رہے ہیں کہ اگر وہ یوگی کے ساتھ جڑتے ہیں یعنی کہ اتر پردیش کی مقیمندری یوگی عدیتنات کی شرر میں جاتے ہیں تو شاید انہیں آگے مشکلوں کا سامنا نہ کرنا پڑے دراصل آزم خان پر کئی مقدمے درج ہیں جن کی سجا وہ رہ کر جھیل میں کاٹ رہے ہیں اور آزم خان یہ بات جانتے ہیں کہ اکلیش شادو انہیں چھڑانے کی کوشش نہیں کریں گے کیونکہ اکلیش شادو نے اپنے مطلب کی راشنی تھی ابھی تک کی ہے تو آزم خان اس وقت بہت سوچ سمجھ کر کام کر رہے ہیں اور آزم خان ان کے بیٹے آزم خان کے جو قریبی نیتہ ہیں وہ سیدھے طور پر بی جے پی کے کام کاج کی تاریخ تو کری رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ یوگی سرکار کی سرانہ کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سرکار جنتہ کے لئے جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے تو آزم خان کا روک بی جے پی کی طرف دیرے دیرے ہوتا تو نظر آرہا لیکن اس سے اتر پردیش کے راجنیتی گلیاروں میں سنسنی مچی ہوئی ہے اور کہیں نہ کہیں مسلمانوں کا جو سمرتن ہے وہ آزم خان کو مل رہا تو ظاہر سی بات دیکھیں کہ اگر آزم خان کو مسلمانوں کا سمرتن مل رہا ہے تو اس کو اس طرح سے سمجھئے کہ جو دوہجار چوبیس میں لوگ سبا چناؤں ہونے والے ہیں وہ اس چناؤں سے پہلے کہیں نہ کہیں آزم خان اپنے ساتھ اتنا بڑا ووٹ بینک لے کر نکل جائیں گے جس کا بڑا خامیازہ اکلیش شیادو کو اٹھانا پڑا ہے کیونکہ نیتا پرتیپکش جو ہے وہ اس کا بڑا جو پرمک چننا تھا وہ آزم خان کو چننا تھا لیکن اکلیش شیادو نے ایسا نہیں کیا تو نیتا پرتیپکش کا جو نیتا ہے وہ آزم خان کو نہ چن کر کسی اور کو چننا گیا اس سے اور آزم خان کے قریبی ناراض ہوتے نظر آ رہے اور اب تو اس تیفیوں کا دور بھی شروع ہو چکا آزم خان کی کئی قریبیوں نے اب تک سماج وادی پارٹی کا دامن چھوڑ دیا ہے اور اب اور زیادہ تیاری وہ کرتے نظر آ رہے حالانکہ دیکھنا ہوگا کہ کیا واقع آزم خان اور ان کے پیٹے بھی سماج وادی پارٹی کا دامن چل چھوڑ دیں گے آج کے لئے تہیں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لے جا دیجئے نمشکال